اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا فرینڈز یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں اپنے ان دوستوں کے لئے بنا رہا ہوں جب ہم نے مارکی میں اپنا زیر ریفروٹس کے نام سے پروڈک لانچ کیا ہے تو اس میں ہم نے ایک اور چیز بھی لانچ کی تھی جس کا نام ہے سالاجید بہت سارے ہمارے دوست جن کو پتہ ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کو پروپر انفرمیشن یا نوریج نہیں ہے تو وہ ہمیں میسیج کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا چ جا رہے ہیں کہ سالاجید کیا ہوتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس سے کچھ نقصانات وغیرہ ہیں تو سالاجید جو ہے یہ اصل میں ایک مادنیات ہے ایک منرل ہے آپ کو پتہ اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت ساری مادنیات منرل ہم انسانوں کے لئے ادا کی ہیں بنائی ہیں تاکہ اس سے ہم انسان فائدہ اٹھا سکے ہیں اسی طرح سے سالاجید دراصل پہاڑوں سے نکل رکھتا ہے یہ زیادہ در گلگت کے پہاڑوں سے نکلتا ہے یہ ان جگہ سے نکلتا ہے جو پہاڑ ب�لکل خوش آپ کو گلگت کے جہاں نمی نہ ہو اور اس پہاڑ کا کا انسوں یہ بھی کہتے ہیں تو یہ بسکلیناکنی سے نکلتا ہے سالاجید اور جب یہ نکلتا ہے فیسکلیناوری پہاڑ سے بہتا ہوا پانی ہے جو بہت لو کونٹی میں نکلتا ہے کم کونٹی میں نکلتا ہے جسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نیم کی درخت ہوتے ہیں یا بہت سارے ایسی درخت ہوتے ہیں ان سے کچھ لیسٹیپ کی چیز نکلتی ہے اور وہ جم جاتی ہے وہ بھی ایک طریقے سے مادنیات ہے جو پنسار کے دوبار میں آپ کو ایزیلی ایویلیبل ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ وہ بھی استعمال کرتے ہیں بہت سارے وجوہات پر تو اسی طریقے سے ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں سارجید کے بارے ہوں بیسکلی جو سارجید ہوتا ہے وہ نکلتا ہے پانی کی فارم میں بہتا ہوا پھر وہ کہیں بھی جا پر رکھتا ہے جمع ہوتا ہے تو بیسکلی وہ پتھر وغیرہ پر یا کسی چٹان وغیرہ سے اس طرح نہ ٹکرا کے رکھ جاتا ہے جو اس کے اوپر وہ کور ہو جاتا ہے بیسکلی اصل سارجید اس طرح پتھر فارم میں ہوتا ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکا سا اس لئے نرم سا ہو رہا ہے کیونکہ یہ روم ٹیمپریچر پر میں نے رکھا تھا میں نے بس آڑ تھا تو میں نے روم ٹیمپریچر پر رکھا ہے تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اس سے سارجید کیسے نکلا جاتا ہے یہ اصل میں پورا سارجید نہیں ہے یہ اصل میں پتھر ہے اسی طرح وہ کچھ مٹی میں بھی ہوتا ہے تو مٹی کو کور کر لیتا پانی اب اس سے ہمیں سارجید اصل فارم میں کیسے لاتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سارجید جو ہے اس طرح پتھر فارم میں ہوتا ہے پہاڑوں سے اس طرح لائے پھر اس کو لوگ جو ہیں جو صحیح جو جینئی چیز دیتے ہیں صحیح کامپنی آ رہے ہوتے ہیں وہ پتہ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کر اس طرح کسی برطن میں ڈال دیتے ہیں اس برطن میں ڈالنے کے بعد انہوں نے اگلا پروسیس یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر پانی ملاتے ہیں پانی ملا کر اس طرح پانی ڈال دیتے ہیں پانی اتنا ڈالتے ہیں تاکہ یہ کور ہو جائے ابھی آپ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح پانی ڈال دیا اس طرح پانی ڈالنے کے بعد ابھی آپ نے دیکھا اس لئے میں نے اس کو رکھا ہوا تھا تو یہ میلٹ ہو رہا ہے اس کو میں نے کافی ٹیم سے رکھا تھا وہ ایزی آپ کو سمجھ آجائے اس طریقے سے ابھی یہ جو مٹی جو بھی اس کا پتھر ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور اس طریقے سے ابھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے جو اس کا گھڑاپن لیس یہ آپ دیکھیں اس میں اوپر یہ گھڑاپن آ رہا ہے یہ لیس یہ اوپر میں تیرتا رہے گا یہ جو سارا جو اس کا لیس ہے یہ تیرتا رہے گا یہ اوپر رہے گا رہے گا اوپر رہے گا ہے ایک گھڑا موادسہ بھی جائے گا اس سے اس لیے دو دن کے لیے جتنے ٹیم میں اس کو چھوڑا جاتے ہیں تاکہ وہ گھڑاپن اوپر سے جم جائے جسے دودھ کے مالائی جم جاتی ہے اسی طریقے سے اس کے اوپر مالائی جم جاتی ہے پھر اس کا دوسرا اس کا اوپر ہوتا ہے اس کے بعد پانی ہوتا ہے پورا پانی کلٹی نہیں کرتے اس کے اوپر سے پانی ہوتا ہے وہ پانی کسی برتن میں لیا جاتا ہے پانی کھڑے برتن میں لے کر اس سے دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ لوگ چھانتے ہوئی ہیں انہیں لگتے ہیں کہ وہ مٹی بٹی ہو تو وہ چھانتے ہوئی ہیں اگر کلین ہوتا ہے تو اس پرکر کرسی دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا ھین جس کی وجہ سے یہ درائے ہونا شروع ہوتا ہے جب یہ بلکل درائے ہو جاتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے سختی پوم آ جاتا ہے پھر اس کے بعد لوگ اپنے حساب سے کہ اسے ڈبیز میں بنا کر سیل کرتا ہی اس میں ہمانے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے پہلی کر کے رکھا ہے اس لیے کہ تھا کہ لوگوں کو میں اس پوچھتے 챙 monitے ہیں اسی type آجاتا ہے یہ آپ دیکھے ہیں اندر سے کیسے یہ ہارڑ ہو گیا ہے یہ کیسے آپ دیکھا جانتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کیookہ ہے ابھی میں اسے رکھوں گا تو آپ دیکھیں گے یہ بلکل شیشے کی طریقے سے بھی ہو جائے گا اگر اس کو آپ زمین پر زور سے پھیکیں گے جب یہ ہارڈ فرم میں ہو جائے گا یہ ٹوٹ جائے گا دانے دانوں بھی یہ ٹوٹیں گے تو یہ اس کی قولیٹی ہے بہت سائے لوگ جرے کو پتہ ہوگا تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے سامجھ جائیں گے کہ اصل اور جنرین چیز کی کیا پہچھانے تو یہ ہے اب اس کے فوائد کیا ہے یہ کس لئے یوز کرنا چاہیے یہ بسکلی ہوتا ہے ہمارے جسم میں پینز وغیرہ ہڈیوں میں اور یہ اصل میں ہوتا ہے گھرم آپ کو پتہ بہت سارے درد وغیرہ کے علاج جو گھرمائیس سے ہوتی ہے ہماری باڈی میں بہت سارے ایسے رگ ہوتے ہیں نسیں وغیرہ ہوتی ہیں جو بند ہوتے ہیں شریعانی ہوتے ہیں جو بند ہوتے ہیں جو یہ چیز یوز کرنے کے بعد باڈی میں ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے یہ بہت سارے فائدے کے لئے شگر کے لئے بھی ہوتا ہے بہت سارے لیول چیزوں کو یہ اپروف کرتا ہے تو اس لئے بسکلی یوز کرتے ہیں اور بہت سارے مارکیوٹ میں اس سے صرف کسی ایک چیز کی وجہ سے شمار کر کے بیجا جاتا ہے آسو کے نوجوان کو کہ صلح جی جس فور مین پاور انکریز کرتا ہے یہ اس پر اثر کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے اور بہت سارے فائد ہیں صرف ایک فائد کے نام پر لوگوں کو نام بیچا کریں ان کو پروپر بتایا کریں کہ بھائی یہ آپ کی بارڈیز وغیرہ کے جو پین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لئے مفید ہے بڑے اجڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ ہے جو بڑے اجڈ ہوتے ہیں ان کے لئے بیسٹ چیز ہے کیونکہ ان کے درد وغیرہ جو کٹنے وغیرہ میں ہوتی ہے پرانے درد ہوتے ہیں یہ دے بھائے دے کرنے سے استعمال کرنے سے یہ درد ختم ہو جاتا ہے اور دوسری بات اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ کوئی کھپسول نہیں جو آپ ڈیلی بیسٹس پہ کھائیں اسے پروپر ایک طریقے سے استعمال کریں اسے ایک دن استعمال کریں دو دن چھوکے پھر تیسے دن استعمال کریں آہستہ آہستہ اپنے حساب سے استعمال کرتے جائیں آپ کو پتہ چلے کہ واقعی آپ چیز برداشت کر سکتے ہیں یہ نہ آپ نے کھانا شروع کیا آپ کم میدہ برداشت نہیں کر دو تو اپنے حساب سے اس کو استعمال کریں اور بہت سارے لوگ اس کو دودھ میں استعمال کرتے ہیں تو کچھ چاہی رو ڈالتے ہیں میں جو اس کو بتاتا ہوں میں اپنے جو فرینڈ وغیرہ ان کو بولتا ہوں بسکلی آپ کعوہ بنائیں گریئنٹی بنائیں اس میں ڈالیں اور اسے استعمال کریں کیونکہ دودھ جو آپ کو پتہ ہے وہ لیٹ ڈیزول ہوتا ہے یہ کعوہ اسی لیٹ ڈیزول ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ باتیں اور یہ ویڈیو سمجھا گئے ہوگی تینک یو سو مچ اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے کریں تاکہ ان تک بھی یہ بات اور یہ انفارمیشن پھیل جائے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ